تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکے کو دکھاتے ہوئے جس کا نام ایڈریان تھا وہ بہت پریشان زمین پر بیٹھ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا دراصل اس کو اس کے دوست جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے تاتھی اس نے ویڈیو میسیج بھی ریکارڈ کر کے بھیجا ہوتا ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ میں اور تم اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے میں سے بھی ہماری بیچ میں کچھ ٹیک نہیں ہے تو میں تم سے بریک اپ رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں اب ایڈریان اس کا میسیج سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسے بہت پسند کرتا تھا اور ساتھ ہی ایک بار میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ خوب شراب پیتا ہے اس نے اتنی زیادہ شراب پی لی تھی کہ اب وہ اپنے ہوش میں بھی نہیں رہتا اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا تب ہی اسے سنبھالنے بار میں کام کرنے والی لڑکی آتی ہے جس کا نام فیبیانہ ہوتا ہے تو وہ فیبیانہ سے بینا بات کی ایسے ہی اپنے گھر چلا گیا تھا یہ بات فیبیانہ کو بہت عجیب لگتی ہے وہ سوچتی ہے کہ دیکھو ذرا رات کو میں نے اس کی مدد کی اس نے مجھے تھائن کیو شکریہ تک نہیں کہا مگر جلدی شام میں ایڈریان کو اپنی گلتی کے بارے میں پتا چل گیا تھا کہ اسے فیبیانہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا اس نے کل رات اس کی مدد کی تھی جب شام کو وہ بار میں فیبیانہ سے ملنے جاتا ہے تو جلدی ان کی دوستی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اکیلا بھی تھا اور اسے ایک دوست کی بھی ضرورت تھی ان کی دوستی اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ فیبیانہ جلدی ایڈریان کی گھر میں شفٹ ہو جاتی ہے ان دونوں کا ایک الگی رشتہ شروع ہو گیا تھا دونوں ایک دوسری کو پسند کرنے لگے تھے ایک صبح جب فیبیانہ باتھروم میں کھڑی برش کر رہی تھی تو اسے واش پیسن سے کسی کی آواز آتی ہے جب وہ کان لگا کر سننے کی کوشش کرتی ہے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا جب فیبیانہ نیچے آتی ہے تو نیچے ٹیبل پر کچھ صفوں کو بکرا ہوا دیکھتی ہے جب وہ انہیں اٹھانے ہی لگتی ہے تو تب ہی ایڈریان آ گیا تھا جو کہتا ہے کہ پلیز ان سب چیزوں کو ہاتھ مت لگانا اتنے ہی دیر میں دروازے کے بیل بچتی ہے جب یہ دیکھتے ہیں تو باہر دو پولیس اوفیسر آئے تھے جو ایڈریان کی پہلی دوست کے بارے میں پتہ چلانا چاہتے تھے جو دو دن سے گائب تھی انہوں اوفیسرز کو ایڈریان پر شک تھا کہ کہیں اس نے اسے مار کر گھر میں چھپا نہ دیا ہو مگر ایڈریان انہیں اب اس کا ویڈیو میسیج دکھاتا ہے جو اس کی دوست نے سے بھیجا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ دیکھ کر اوفیسر اس کے گھر سے چلے جاتے ہیں اب ان دو اوفیسرز میں سے ایک تیبیانہ کا دوست ہوتا ہے کتنی اچھی دوستی ہو گئی حالانکہ ایڈریان اسے بہت پسند بھی کرتا تھا تم اس آدمی سے ذرا بچ کر رہو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تیبیانہ بھی یہ سب باتیں سن کر سوچنے لگی تھی مگر ایک طرف اس کے دل میں لالچ ہوتی ہے وہ ایڈریان کی طرح ہی امیر ہینسم خوبصورت لڑکا چاہتی تھی جس کے ساتھ وہ رہے اور ساری زندگی گزارے اس لیے چاہی جو بھی کچھ بھی کہے وہ ایڈریان کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کرتی ہے اب کچھ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں ایڈریان کے گھر میں بیبیانہ کے ساتھ کچھ اچیب باتیں ہونے لگتی ہیں ایک دن جب وہ نہ ہا رہی تھی تو شاور سے ایک دم سے گرم پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا اس سے اس کا جسم بھی جل جاتا ہے جب وہ ایک رات باتھ ٹپ میں بیٹھی تھی تو اچانک سے پانی وائیبریٹ ہلنے لگتا ہے اس سے اب وہ اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی اسے لگنے لگا تھا کہ ایڈریان کی گھر میں کسی بھوت آتما کا سایا ہے جب اس بارے میں وہ ایڈریان کو بتاتی ہے تو اسے اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے میرے گھر میں اب اسی طرح ایک دن سے بیانہ کو گھر سے ایک چین میں چابی ملتی ہے جس کو اس نے گلے میں پہن لیا تھا وہ اسے ایک لوکٹ کے طور پر پہنا ہوا بہت اچھا لگ رہا تھا تب یہ چانک سے گھر کی لائٹ بند ہو جاتی ہے فیبیانہ نیچے سے کسی کی اہٹ کو محسوس کر رہی تھی تب ہی کوئی اس پر حملہ کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد ایڈریان بھی آ گیا تھا وہ فیبیانہ کو اٹھا کر بٹھاتا ہے اور پانی دیتا ہے اب وہ اور بھی زیادہ ڈری ہوئی تھی ایڈریان کہتا ہے دیکھو ڈروں نہیں جس نے تم پر حملہ کیا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ میرا ڈاگ ہے جو یہی پر رہتا ہے اس لئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگلی دن ایڈریان کو پولیس آفیسر کی کال آتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لاش ملی ہے اور ہمیں شک ہے کہ کہیں وہ تمہاری دوست کی ہے اس لئے تمہیں آ کر اسے چیک کرنا ہوگا اب جب یہ دونوں دیکھنے جاتے ہیں تو ایڈریان اس لاش کو دیکھ کر کہتا ہے نہیں یہ میری دوست کی لاش نہیں ہے جس بات پر فیبیانہ تھوڑا گھبرا گئی تھی اور ناراض ہو جاتی ہے ایڈریان بھی اس کی دل کی بات کو سمجھ رہا تھا کہتا ہے دیکھو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسا ہوا بھی میری دوست زندہ ہوئی بھی یا واپس آگئی میں اپنی زندگی میں پیچھے نہیں جاؤں گا اب میں پلٹ کر نہیں دیکھ سکتا تمہیں ہمیشہ میری زندگی میں رہو گی یہ سن کر فیبیانہ خوش ہو گئی تھی یہ دونوں ایک میرر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں باہر سے تو وہ شیشہ تھا مگر اندر ایک لڑکی تھی جس کی بہت بری حالت تھی وہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو کوئی اور نہیں بلکہ ایڈریان کی دوست تھی جس کو وہ پسند کرتا تھا جو کئی دن سے گائب تھی جس نے ایڈریان کو ویڈیو میسیج بھی بیجا تھا کہ ہمارے بیچ میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اسی لئے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں لیکن اب وہ ایڈریان کے گھر میں ہی کیپ تھی وہ شیشے کے اس پار ایک کمرے میں بند ہوتی ہے باہر سے تو وہ شیشہ نظر آتا تھا مگر اندر سے وہ ایک کمرہ تھا جہاں پر کھڑی ایڈریان کی دوست پہ بھی آنا اور اسے دیکھ رہی تھی مگر باہر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اندر سے تو گھر کی ہر چیز نظر آئے گی مگر باہر کھڑا انسان اندر نہیں دیکھ سکتا ایڈریان کی دوست کی حالت بہت زیادہ خراب تھی یہاں سے کہانی فلیش بیک کچھ وقت پہلے کی دکھائی جاتی ہے یہ آخر یہ لڑکی یہاں پر فزی کیسے دکھایا جاتا ہے ایڈریان اپنی دوست جس کا نام بیلن ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت خوش تھا ایڈریان کو اس شہر میں اورکیسٹرا جو ہاتھ کے اشاروں سے میوزک کو کنٹرول کرتے ہیں ایک میوزیشن بینڈ میں نوک ری بلی تھی اسی لیے وہ بیلن کے ساتھ اس گھر میں شیفٹ ہوا وہ دونوں ہسے خوشی اپنی زندگی کو سار رہی تھی ایڈریان کی عادت ہر لڑکی سے فری ہونے کی تھی ایک دن بیلن اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ لیتی ہے جس کے بعد اسے اس پر شک ہونے لگا وہ ایک دن بیٹھی چائے پی رہی تھی تو اس کے پاس ایک لیڈی آ کر بیٹھ جاتی ہے جو کہ اس کے گھر کی مالکن تھی جہاں پر دونوں رہا کرتے تھے بیلن بہت دکھی ہو کر اس لیڈی کو بتاتی ہے ایڈریان میرا بھروسہ توڑ دیتا ہے حالانکہ میں اسے بہت پیار کرتی ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں اسے کسی اور کے ساتھ دیکھوں یہ سن کر وہ لیڈی کہتی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے تم اپنے پیار کو ٹیسٹ کر سکتی ہو چلو میں تمہیں ایک چیز دکھاتی ہوں وہ بیلن کو گھر کی سب سے بڑی کمری اور الماری کے سائٹ پر چابی لگا کر ایک دروازہ کھولتی ہے جس کے پیچھے ایک خوفیہ کمرہ تھا اس کی حالت تو اچھی نہیں تھی پر ایک آدمی کے لیے ہر سہولت وہاں پر موجود تھی وہ لیڈی بتاتی ہے کہ میری ہسپنڈ آرمی میں تھی تو اسی لیے انہوں نے اپنے لیے یہ خوفیہ کمرہ بنوایا تو اگر ایڈریان کی پیار کو ٹیسٹ کرنا چاہتی ہو تو تم اس سے اپنا رشتہ ختم کر کے اس کمرے میں دو یا تین دن تک رہ سکتی ہو اس سے تمہیں پتا بھی چل جائے گا کہ وہ تم سے پیار بھی کرتا ہے یا نہیں اسے تمہاری کتنی پرواہ ہے بیلن کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے وہ اب اپنے سارے سامان کو پیک کر کے ایڈریان کے لیے ویڈیو میسیج ریکارڈ کرتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں اور آ کر اس کمرے میں خود کو بند کر لیا مگر کچھ دیل کے بعد ہی بیلن کو یاد آتا ہے کہ جس چابی سے یہ تروازہ کھلتا ہے وہ تو باہر ہی رہ گئی بیلن بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اب وہ جلدی سے فون کر کے ایڈریان کو بتانا چاہتی تھی مگر فون میں سگنلز بھی نہیں تھی اندر سے تو بیلن کھڑی سب دیکھ پا رہی تھی وہ ایڈریان کو بہت آوازیں بھی دیتی ہے مگر نہ تو اس کی آواز باہر جاتی ہے اور نہ ہی وہ اسے دیکھ پا رہا تھا باہر کھڑے انسان کو صرف شیشہ ہی نظر آتا ہے بیلن اندر پوری طرح سے بھس چکی تھی ایڈریان جو کے باہر بیٹھا تھا اسے یاد کر کے رو رہا تھا اور یہ وہی سین تھا جو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا مگر ایک بین کے بعد ہی ایڈریان کو فیبیانہ مل گئی یہ دیکھ کر تو بیلن اور زیادہ دکھی ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ ایڈریان تو مجھ سے بہت پیار کرتا تھا تو مجھے ایسے دھوکہ کیسے دے سکتا ہے مجھے تو لگا تھا کہ میری گائب ہونے کے بعد اسے میری بہت پرواہ ہوگی دور میں آتی ہے بیلن اندر سے سب کچھ دیکھ پا رہی تھی وہ فیبیانہ کو دیکھتی ہے جو صبح کو اٹھ کر باتھروم میں برش کرنے جاتی ہے جسے پھر سے واش پیسن کے سراغ سے آوازیں آ رہی تھی اور یہاں پر اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ آوازیں کسی اور کی نہیں بلکہ بیلن کی تھی جو اکثر ایسی ہی بول کر فیبیانہ کو پریشان کیا کرتی تھی کیونکہ ایڈریان کی زندگی میں اس کی جگہ فیبیانہ نے لی تھی وہ ایسے ہی اسے تنگ کرنے کے لیے باتھروم کے پانی کو کبھی تھنڈا کرتی کبھی گرم ان سب باتوں سے فیبیانہ تنگ آ گئی تھی وہ ایڈریان کو بتاتی ہے کہ تمہارے گھر میں بھوت ہے تم سمجھتے کیوں نہیں بات کو میری مگر ایڈریان کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آتا ایک دن فیبیانہ جب گھر پر اکیلی تھی تو وہ واش پیسن میں پانی بھر کر کہتی ہے کہ بتاؤ مجھے تم کون ہو تم کیا کوئی آتما ہو دوسرا سوال وہ کرتی ہے یا پھر کوئی انسان تب ہی پانی وائبریٹ ہونے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی خوفیا کمرے میں بیلن پانی کے پائپ پر زور زور سے کسی چیز کو مار رہی تھی جس سے پانی وائبریٹ ہونے لگتا ہے پیپیانہ کو اس بات کا انتازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی انسان ہے جو مصیبت میں فسا ہوا ہے جو اسے دیکھ سکتا ہے اب جب وہ کمرے میں جاتی ہے تو ادھر ایڈریان کا ڈاگ تھا جو شیشی کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ ایک وہی ڈاگ تھا جو جانتا تھا کہ بیلن اس شیشے کے پیچھے فسی ہوئی ہے اسے یہ سب دیکھ کر یہ پتا چل گیا تھا کہ ایڈریان کی دوست اس شیشے کے پیچھے فسی ہوئی ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے اس کے بعد جب وہ کمرے میں الماری چیک کرتی ہے تو اسے ایک لاک مل جاتا ہے جو ایک چابی سے کھل سکتا تھا اسی چابی سے جو اس نے گلے میں لاکٹ سمجھ کر پہنی تھی جب یہ اس چابی کو لاک میں لگانی ہی لگتی ہے تب ہی رک چاہتی ہے اس کے دل میں بھر ہی لالچ نے اسے روک لیا تھا کیونکہ یہ اس بات کو جانتی تھی کہ ایڈریان جلسہ امیڈ لڑکا اپنے پرانے پیار کے آنے سے اس سے دور ہو جائے گا اسی لئے یہ دروازہ نہیں کھولتی اور اس کمرے کو ہی بدل دیتی ہے جب ایڈریان گھر آتا ہے تو وہ اپنا کمرہ بدلہ ہوا دیکھ کر کافی حیران بھی ہوتا ہے اور کچھ بدلہ بدلہ بھی تھا فیبیانا کو اسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی دوست کی وجہ سے پریشان ہے اگلی صبح فیبیانا کا پولیس آفیسر دوست گھر پر آتا ہے جس لئے سے پہلے بھی ایڈریان کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے وہ فیبیانا کو لاکر ایڈریان کی لڑکی کے ساتھ تصفیریں دکھاتا ہے جسے دیکھ کر فیبیانا بھی اب سمجھ گئی تھی کہ ایڈریان اچھا لڑکا نہیں ہے وہ اب دوبارہ سے واش پیسن کے پاس جا کر اس میں پانی بھر کر پھر سے سوال کرتی ہے کہ تم کون ہو مگر اب کوئی جواب نہیں آتا فیبیانا ڈر گئی تھی کہ کہیں ایڈریان کی دوست مر تو نہیں گئی کیونکہ اسے گائب ہوئے دو ہفتے ہو چکے تھے اب یہ آہستہ آہستہ اس علماری کی طرف بڑھتی ہے یہ چابی لگا کر جب دروازے کو کھولتی ہے تو اندر کی بہت بری حالت تھی تھوڑا سا آگے جانے پر اسے بیلن بے خوش ملتی ہے جب یہ اس کے پاس جا کر اسی چگانے کی کوشش کرتی ہے تو بیلن جا کر فیبیانا کے سر میں کچھ دے مارتی ہے وہ وہی پر بے خوش ہو گئی تھی وہ اسے چھوڑ کر باہر آ جاتی ہے اب بیلن کے پاس اس دروازے کی چابی بھی تھی وہ باہر آ چکی تھی جیسے پہلی بیلن قید تھی اب فیبیانا اس کمرے میں قید ہو چکی تھی بیلن اپنی اور ایڈرین کی ایک تصویر کو اسی شیشے پر چپکا دیتی ہے ساتھ ہی اس نے چابی کو بھی شیشے کے سامنے بیٹ پر رکھ دیا تھا اب جب ایڈرین گھر آتا ہے تو اس کا ڈاو اسے وہ چابی دیتا ہے اور شیشے پر چپکے ہوئی تصویر کو بھی دیکھتا ہے فیبیانا اب اس شیشے کے پیچھے قید تھی جہاں پر پہلے بیلن تھی فیبیانا کی لالچ نے اسے پھسوا دیا اس انسان کے پیچھے جس نے کبھی کسی کی قدر ہی نہ کی ایڈرین جو کہ اب پریشان تھا یہ فیبیانا بھی گائب ہے اور پولیس دوبارہ سے اسی پر شک کرے گی اور اس بار شاید اسے پکڑ کر بھی لے جائے یا ایڈرین کو پتا چل پائے گا اسے بیانا اسی شیشے کے پیچھے قید ہے اسی سسپنس کو دکھاتے ہوئے ہماری فلم کی یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے